بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ساتھ نومبر برو سموار ہم بات کریں گے سپریم کورڈہ پاکستان سے بڑا فیصلہ آگیا ہے وہ کردار جو سپریم کورڈہ پاکستان سے پوری قوم امید رکھ رہی تھی کہ سپریم کورڈ اور چیف جسٹس مرطا بندیال صاحب اپنا یہ کردار ادا کریں آج عدالت میں ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں سپریم کورڈ نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی فیل فور ایف ای آر درج کرنے کا حکم دے دیا ہے آئی جی پنجاب کو چند منٹوں میں طلب کیا گیا ہے آئی جی پنجاب کو روستوں پر بلائیا گیا ہے احکمات جاری کیے گئے ہیں مداخلت کرنے والوں کو بھی عدالت کی طرف سے آج شٹ اپ کال دی گئی ہے اور عدالت نے اس کے اوپر بڑا فیصلہ دیا ہے اور آس خود نوٹس اس کیس پر آس خود نوٹس کے حوالے سے بھی اور عرش شریف کیس کے حوالے سے بھی آج عدالت نے اہم چیزیں قوم کے سامنے رکھی ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ جانتے ہیں کہ یہ توہین عدالت بیسیکلی جو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی سماعت ہے توہین عدالت کیس کی وہ آج ہوئی سپریم کورا پاکستان میں پانچ رکنی لارجر بینچ تھا عمرتہ بندیال صاحب کی سربراہی میں جس میں جسٹس یایہ افریدی صاحب ہیں جسٹس اجاز الہیسن صاحب ہیں جسٹس منی بختر صاحب ہیں اور جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب ہیں یہ پانچ رکنی بینچ ہے جو عمران خان کے خلاف پچیس مئی کے واقعات کو لے کر جو ایک کاروائی کر رہا ہے اور توہین عدالت کی درخواست سن رہا ہے جس کے اوپر ہم نے بطور پاکستانی عدالت سے یہ صدا کی تھی کہ پچیس مئی کے واقعات تو جناب آپ کو یاد ہیں اس کی بنیاد پر تو آپ کہتے ہیں کہ توہین عدالت کی کاروائی ہونی چاہیے اس پر تو آپ بڑے سخت ریمارکس دے رہے ہیں اس پر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حکمات کی بے وفائی ہوئی آپ کے حکمات کو منوان نہیں پورا کیا گیا تو یہاں پہ ایک شخص ہے جو قومی لیڈر ہے اور پورے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے سابق وزیر آزم ہے مستقبل کا بھی وہی وزیر آزم ہے اس پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے اور ایک ایف آئی آر نوے گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی ایف آئی آر نہیں ہوتی تو ہم نے یہ آنرابل جو سپریم کورٹ ہے اس سے یہ استدا کی تھی کہ جناب پچیس مئی کے واقعات پر اتنا ایکشن کہ آپ ہفتے کے دن اس کیس کو سنوار کے لیے مقرر کر کے نوٹس جاری کر دیتے ہیں جبکہ تین نومبر کا جو سانیہ ہے اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی یہ ہم نے گلہ کیا تھا ہم پاکستانی شہری ہیں عدالتیں ہماری ہیں جب جسٹس صاحب ہمارے ہیں اور بطور قانون کا طالب علم بھی اور بطور پاکستانی شہری بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے استدا رکھیں یہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا استدا رکھی سپریم کورٹہ پاکستان کے سامنے آج جب عدالت میں سمات شروع ہوئی تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی یہ جس دن ہفتے والے دن ریجسٹار سپریم کورٹ اس کیس کو مقرر کرتے ہیں سمات کے لیے اسی دن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب سے سلمان اکرم راجہ صاحب ایک درخواست دیتے ہیں متفرق درخواست اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنابے والا تین نومبر کو سانیہ ہوتا ہے اس سانیہ میں تیرہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں ایک کارکن شہید ہو جاتے ہیں اور جو چیرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں کیونکہ وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں ان کے لیے پوسیبل نہیں ہے ہماری میٹنگ نہیں ہو سکی اتنا بڑا سانیہ ہو گیا کہ ہم جواب تیار توہین عدالت کا جواب ہے وکیل نے تیار کرنا ہوتا ہے لیکن with the consultation of his client جو اپنی client کے مشورے سے تیار کرنا ہے اس وجہ سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی میٹنگ نہیں ہو سکی environment atmosphere ایسا نہیں تھا تو ہمیں التوا کی درخواست کی گئی تھی اور اس میں تو یہ کہا گیا تھا اس کیس کو بھی نہ مقرر کریں لیکن honorable سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے ہفتہ جو چھٹی کا دن ہوتا سپریم کورٹ میں کیس مقرر کر دیا آج کے دن کے لیے آج جب عدالت میں سمات صبح صویرے شروع ہوئی ساڑھے گیارہ بجے تو جو سب سے پہلے روسترم پر آگئے سلمان اکرم راجہ صاحب اور عدالت نے کہا جی راجہ صاحب آپ کی ایک متفرق درخواست آئی ہوئی ہے اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کے سامنے صدا کی کہ جی میری عمران خان کے ساتھ مختصر ملاقات ہوئی ہے عدالت جواب جمع کروانے کے لیے مجھے مزید محلت دے عمران خان کا جواب تیار ہے عدالت کہے تو میں جمع کروا سکتا ہوں لیکن میری تفصیلی ان سے بات نہیں ہو سکی اور میں اس کے اوپر کوئی تفصیلی جواب تیار نہیں کر سکا میں نے عدالت کے حکم سے جواب تیار ضرور کر لیا ہے کیونکہ ہم عدالتوں کو فالو کرنے والے ہیں ہم عدالتوں کے احکامات کو ماننے والے ہیں ہم نے وہ تیار ضرور کر لیا ہے لیکن میری عمران خان سے مختصر سے ملاقات ہوئی ہے انوائرمنٹ ایسا بن گیا تھا اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا تو میری ان سے طویر ملاقات نہ ہو سکی اس وجہ سے برائے مہربانی مجھے ٹائم دیں اور اگر عدالت کہتی ہے کہ نہیں آج ہی دینا ہے تو جناب ہمارا جواب تیار ہے جناب کہتے ہیں تو ہم جمع کروا دیتے ہیں چیف جسٹس نے ریمارس دیئے کہ جمعرات کو تین ومبر کو بڑا تکلیف دے حادثہ ہوا مزید وقت دینے کی استداء آپ کی درست ہے آپ کو مزید وقت درکار ہے تو عدالت آپ کو دے سکتی ہے اور ایک قومی لیڈر پر تین ومبر کو حملہ ہوا وہ بڑی تکلیف کی بات ہے اور ہم اس بات کو جانتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اس بڑھ کے تکلیف تو یہ ہے کہ جنابے والا نوے گھنٹے گزر گئے ہیں اس حادثے کی اس ثانیہ کی کوئی ای آر ہی درج نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ حادثے سے بڑھ کے یہ ثانیہ ہوا کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر کہ اس حادثے سے بڑھ کے ثانیہ یہ ہے کہ ای آر ہی نہیں درج ہوئی تو عمرتہ بندیال صاحب نے کہا نوے گھنٹے ہو گئے ہیں ای آر نہیں درج ہوئی تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ای آر درج نہیں ہوئی تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فائرنگ عمران خان پر فائرنگ کے بعد نوے گھنٹے گزر چکے ہیں ایف ای آر درج نہیں ہوئی ایف ای آر کے بغیر تفتیش کیسے ہوگی ایف ای آر کے بغیر تو شواہد تبدیل ہو جائیں گے شواہد ضائع کر دیے جائیں گے شواہد برباد کر دیے جائیں گے چیف جسٹری صاحب نے کہا کہ فوراں آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری ہے آپ چند منٹوں میں پہنچ جائیں اور وہاں ویڈیو لنک کے ذریعے روسترم پر آ جائیں چند منٹ لگنے تھے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تو ویسے لاہور آئی کورٹ میں ہوتے ہیں ساتھ ہی دیوار ہے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کی اور آئی جی پنجاب کبھی سات دفتر ہے تو سپریم کورٹ چیف جسٹری صاحب اندیال صاحب کا لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے دوران سماعت انہیں حکم دے دیا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آپ بھی آ جائیں اور آئی جی پنجاب آپ بھی آ جائیں اور وہ دورتے ہوئے پہنچ گئے چند منٹوں میں ہی پہنچ گئے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اور جیسے ہی جو وہ پہنچے اب عدالت میں ابھی ڈسکیشن ہو رہی تھی عدالت یہ بتا رہی تھی چیف جسٹر صاحب اندیال صاحب اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک قومی لیڈر کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر بھی تک درج نہیں ہوئی تو یہ تو یہ عوام میں تو بڑا غم و غصہ بیدا ہو جائے گا اس طرح کی چیزوں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آئی جی پنجاب اور آئی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پہنچ گئے چیف جسٹر صاحب نے آئی جی پنجاب کو پہلے طلب کر لیا کہ روسٹرم پر ہیں فیصل شہکار کو روسٹرم پر بلا لیا آئی جی پنجاب لاہور ریجسٹری میں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہو رہے تھے کیف جسٹس نے ریماز لی کہ اب تک مقدمہ درج نہ ہونے کی کوئی پھوس وجہ ہونی چاہیے نہیں تو آئی جی پنجاب صاحب پھر آپ دیکھ لیجئے گا ہم آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں آہ آپ قانون کے مطابق کیوں کام کریں عدالت آپ کے ساتھ ہے آپ افسران سے کہیں کہ قانون کے مطابق تفتیش کریں جب تک آپ عہدے پر ہیں کوئی کام میں مداخلت نہیں کرے گا آئی جی صاحب کسی نے مداخلت کی تو عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی کیونکہ عدالت کو تو پتہ ہے کہ بھئی ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہو رہی عدالت جانتی ہے بھئی مداخلت ہو رہی ہے اب یہ مداخلت ہے یہ سازش ہے ہمارے ملک میں مداخلت اور سازش ایسے مشکوک الفاظ ہو گئے ہیں پہلے مداخلت مان لی جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ مداخلت نہیں ڈراما تھا تو آہ آنرابل چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آئی جی پنجاب آپ کے کام میں آپ ایف آئی آر درج کریں قانون کے مطابق تفتیش کریں کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے کام میں مداخلت کرے اور اگر کوئی مداخلت کرے گا تو ہم عدالت سبریم کورٹ ان کے کام میں مداخلت کرے گی آئی جی پنجاب نے عدالت میں یہ موقف اپنایا کہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر وزیر اعلیٰ سے مشاورت کی تھی جو درخواست دی گئی ہے اس پر مقدمہ درج کرنے میں تحفظات ہیں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جہاں بھاگ شخص کے اہل کانا کی درخواست پر مقدمہ درج ہو چیف جسٹس نے ارماث دیئے کہ آپ کے پاس کیا دستیاب آپشنز ہیں اس سے عدالت کو سروکار نہیں ہے تفتیش کریں شواہد جمع کریں اور فرنزک بھی کریں اور جو مدعی کی درخواست ہے یا جو مدعی کے جو کنسرن ہیں ان کو بھی مدے نظر رکھیں چیف جسٹس نے آئی جی سے استفسار کیا کہ کتنی دیرے میں مقدمہ درج ہو جائے گا عدالت نے حکم دیا کہ چوبیس گھنٹے میں وزیر آباد فائرنگ اور جو قاتلانہ حملہ امران خان کا اس پر مقدمہ درج کر لیا جائے چیف جسٹس نے آہ ریمارکس دیئے کہ سلمان اکرم راجہ آہ کے ریمارکس دیئے کہ سلمان اکرم راجہ نے چند دن کی محلت مانگی ہے عدالت کے پاس مواد ہونا چاہیے تاکہ سوالات کے جواب مل سکیں ان کی التوا جو توہین عدالت کی درخواست میں التوا مانگی گئی عمران خان کے وکیل کی جانب سے ان کی التوا کی درخواست میں منظور کرتے ہیں اور سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کرتے ہیں سات عمرتہ بندیال صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا جو آنربل چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے اس سارے معامل ہیں اور ایک بات میں آئی جی پنجاب کو بتا دوں آئی جی پنجاب آپ یہ دیکھیے گا کہ ایف آئی آر سے کیا مراد ہوتا ہے ایف آئی آر سے پہلے تفتیش نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ آپ کے پاس ایک درخواست آئی آپ پہلے تفتیش کریں اور پھر ایف آئی آر درج کریں ہمارے قانون میں یہ ہے ون فیفٹی فور سی آر پی سی زابطہ فوجداری کے تحت پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے بعد اگلا سیکشن ہے ون فیفٹی سکس جو تفتیش کا ہے پھر ون سکسٹی ہے جس میں آپ گوہ کو سمند کرتے ہیں پھر ون سکسٹی ون سی آر پی سی ہے جس کے دیت آپ جو گوہان ان کے بیانات کلم بن کرتے ہیں پہلے ون ففٹی فور آتا ہے ایف آئیون کا سیکشن ون ففٹی فور ہے اور ایف آئیون ہمیشہ ایف آئیون کے سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آ کے آپ کو انفرمیشن دے اور اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پہلے آپ یہ پرکیں کہ وہ انفرمیشن درستہ یا غلط ہے اور آپ اس پر تفتیش کرنے بیٹھ جائیں سمپل یہ ہے کہ کوئی آکے آپ کو information دیتا ہے کہ کوئی crime جو ہے وہ کسی جگہ پر کوئی واقعہ ہوا ہے وہ کوئی واقعہ ہوا ہے آپ اس کو وہ جو ایک specific special register ہے FIR کا اس میں درج کریں FIR کا ورڈ نہیں ہے کہ آپ اس report کو درج کریں وہ جو report درج ہو جاتی ہے اس register میں اس کو FIR first information report کہتے ہیں تو آپ نے first information report درج کرنی ہے آپ نے ابھی تفتیش کر کے یہ نہیں کہنا کہ جو آپ کے پاس information آئی ہے وہ دروس سے یہ غلط ہے ابھی تو آپ نے کونزوں کو سزا سنا دینی ہے ابھی صرف first information report ہم نے درج کرنی ہے first information report وہ ہے جو عمران خان کے بحاف پر پاکستان تحریک انصاف وزیر آباد تھانے میں جمع کروا چکی ہے وہ تین صفات پر مشتمیل first information report ہے جو جناب آپ کے پاس جمع ہوئی ہے آپ اس سے نہیں آگے پیچھے ہو سکتے اگر آپ مقدمہ درج کرتے ہیں آپ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ قتل کی حد تک یہ وقوہ ایک ہے اس وقوے میں قتل ہوا اس وقوے میں چودہ لوگوں کو زخمی کیا گیا اس وقوے میں عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور حملہ کیا گیا جس میں آہ مضروب ہوئے کافی لوگ یہ ایک وقوہ ہے ایک وقوے کی دو ایف ای آریں نہیں ہوتی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ موظم گوندل کی الگ ایف ای آر درج کریں اور آپ جو باقی case ہے آپ یہ چاہیں کہ جی نواز شباز شریف ران رسناولہ اور باقی لوگوں کو آپ قتل سے نکال دیں ایسا نہیں ہوگا موظم گوندل کی آپ ایف ای آر بھی وہی ہوگی اور جن آہ تین لوگ عمران خان نے نامزد کی ہیں اور باقی جو ناملوم ہیں ان پر قتل اقدام قتل اور دہشتگردی کا مقدمہ ہوگا یہ وہاں پر جو نئی آہ دیفینیشن ہے سپریم کورٹہ پاکستان کی جسٹس آسف سید کوسا کی اس کے مطابق درست آہ جو یہ وقوہ ہے دہشتگردی کے لیے آپ سیون ایٹی اے لگائیں گے آپ تین سو دو لگائیں گے تین سو دو میں آپ یہ ایک سو نو میں آئیں گے جو ابیٹر تھے جب آپ جاتے ہیں ہمارا قانون کہتا ہے کہ آپ کسی کو قتل کرنے گئے ہیں قتل کرنے میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ عمران خان کو مارنے گئے تھے اور آپ موظم گوندل کو مار بیٹھے وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے کسی انسانی جان چلی جاتی ہے تو یہ قتل ہے وہ انسانی جان عمران خان کی ہو یا موظم گوندل کی ہو اس وجہ سے ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ یہ جو ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں نا کہ ہم جو جہاں مرڈر ہوئے اس کی ہم الگ اس کو وقوعہ کر لیتے ہیں یہ ایک وقوعہ کی دو ایف آئی آر ہیں سپریم کورڈ نہیں مانیں گی دوسری بات ایف آئی آر وہ ہوتی ہے جو مدعی کی درخواست کے مطابق ہوتی ہے اگر مدعی کی درخواست سے ہٹ کے آپ نے ایف آئی آر کی اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے آپ دیکھو مدعی کا یہی تو ایک حق ہے کہ وہ جو آپ کے آپ کو انفرمیشن دیتا ہے آپ درج کریں بس اس کے بعد آپ تفتیش کریں آپ کو لگتا ہے فلاں فلاں گناہ گار ہیں فلاں فلاں بے گناہ ہیں آپ ان کو نکال سکتے ہیں لیکن فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ وہ ہوگی جو مدعی کی درخواست کے مطابق ہوگی ایسا نہیں ہوگا تو یہ آپ پہ تو ہی عدالت لگے گی اور سپریم کور نے کہا ہے تو چوبیس گھنٹوں میں ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو پھر ہم آسکو نوٹس لیں گے پھر ہم سوہ موٹو نوٹس لیں گے تو اور یہ مداخلت بھی جن جس وجہ سے ہو رہی تھی وہ اس ایف آئی آر کے ہوئی تھی جو عمر صاحب اندیال صاحب جس کا ذکر کر رہا ہے جو عمران خان درج کروانا چاہتے ہیں عام ایف آئی آر میں کون سی مداخلت ہونی تھی تو یہ بات یاد رکھیے گا یہ اتنا آسان نہیں ہے نہ آپ دو ایف آئی آریں کر سکتے ہیں نہ آپ مدعی کی درخواست سے ہٹ کے کچھ کر سکتے ہیں اور جو معظم گندل ہیں ان کی فیملی نے پی ٹی آئی کی درخواست کے علاوہ الگ سے درخواست نہیں دی آپ کیسے کریں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات